موسیقی ناظرین جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کمال اور ہدایت انسان کی فطری ضرورت ہے انسان کو ہدایت کون دیتا ہے؟ کیا انسان خود بخود ہدایت پا سکتا ہے؟ یا کوئی امام اور نبی کے اسے ضرورت ہے آئیے جانتے ہیں اس اپیسیوٹ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہیں کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے ہماری گفتگو مہدویت کے حوالے سے ہیں جیسے کہ ہم اور آپ واقف ہیں کہ انسان فطری طور پر کمال کا طالب ہے اور ہدایت چاہتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو ہدایت کون دیتا ہے؟ کیا انسان خود بخود ہدایت من ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں محققین کا کہنا ہے کہ انسان خود سے ہدایت من نہیں ہو سکتا اس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی ہدایت دینے والا ہو اب اسلامی عقائد کی مطابق انسان کو ہدایت خدا عطا کرتا ہے انسان کو کمال کی طرف خدا لے جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو خدا کس طرح ہدایت کرتا ہے؟ کیسے کمال کی طرف لے جاتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ خدا انسان کو پیغمبروں کے ذریعے اور اماموں کے ذریعے ہدایت عطا کرتا ہے اب ایک سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ کیا ہم امام کو اور نبی کو انتخاب کر سکتے ہیں؟ نبی اور امام کو چوائس کرنے کا حق کس کو ہے؟ آج کے اس دور میں جہاں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جہاں لوگ آج ہواوں میں فضاؤں میں سفر کر رہے ہیں جہاں زمینوں کے تہے تک جا رہے ہیں اور سمندروں کو چیر رہے ہیں ایسے پیشرفتہ اور ترقیافتہ دور میں کیا آج بھی ہمیں امام کی ضرورت ہے؟ آج بھی اس دور میں بھی ہمیں کسی نبی کی ضرورت ہے؟ اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ ایسے دور میں بھی جہاں ہم اور آپ نے مختلف پلیٹ فارم پر ترقی کی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کسی امام کی اور نبی کی ضرورت ہے کیونکہ اتنی ساری ترقیات کے باوجود بھی ہمارا علم، ہماری آقل اور ہمارا تجربہ محدود ہے لہٰذا ہم کسی کو اپنا امام چوائس نہیں کر سکتے امام چوائس کرنے کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے کسی اور کو نہیں ہم اور آپ کو صرف امام کی اطاعت کرنی ہے اور امام کی پیروی کرنی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ امام جو خدا چوائس کرتا ہے اس کی کنڈیشنز اور خصوصیات کیا ہے تاکہ ہم اور آپ جانے یہ امام خدا کی طرف سے اس سلسلے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ پہلی شرط امام کے معصوم ہونا ہے یعنی وہ امام گناہوں سے خطاؤں سے چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو اس سے پاگ و منزہ ہونا چاہیے اگر امام معصوم نہ ہو نعوذ باللہ امام گنہگار ہو تو لوگ اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے کہیں گے کہ شاید جو حکم بیان کر رہے ہیں وہ خطا کر رہے ہوں اس وقت جب لوگ اعتماد نہیں کریں گے تو امام کو جس حد اف و مقصد کے لئے خدا نے بھیجا تھا کہ لوگوں کو ہدایت دے اور لوگوں کو سعادت اور کمال کی طرف لے جائے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا تو یہ کام عباس اور لغو کام ہو جائے گا اس لئے ضروری ہے کہ امام معصوم ہو تاکہ کوئی گناہ ان سے سرزت نہ ہو اور لوگ ان پر اعتماد کریں دوسری شرط امام کا یہ ہے کہ وہ منصوب من اللہ ہو یعنی خدا نے ان کو منصوب کیا ہو خدا کی جانب سے وہ امام ہو خدا نے انہیں چوائز کیا ہو لوگوں نے انہیں چوائز نہ کیا ہو تیسری خصوصیت امام کی یہ ہے کہ وہ سب سے امت سے افضل اور امت سے اعلم ہو ان کے پاس تمام چیزوں کا علم ہو وہ تمام دینی معارف پر علم رکھتا ہو اگر ایسا نہ ہو یعنی امام امت سے افضل نہ ہو تو ایک مفضول کو افضل پر مقدم کرنا ہو جائے گا اور یہ کام ہم عقل کے لحاظ سے اور ہم شرع کے لحاظ سے جائز نہیں ہے اس لئے ضروری ہے کہ امام معصوم ہو امام امت سے افضل اور اعلم ہو اور امام خدا کی جانب سے ہو اس خلاصے کے بعد ہم اور آپ کے لئے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اور آپ ہدایت چاہتے ہیں اگر ہم اور آپ کمال کے طرف اور سعادت کے طرف جانا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانے آج کے دور میں ایک معصوم اور خدا کی جانب سے اور افضل اور اعلم امام امام مہدیع جلاللہ تعالی فرجہ الشریف ہے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس امام کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہم اور آپ کو معلوم ہو کہ امام کا آئندہ پروگرام کیا ہے امام کی حکومت کیسی ہوگی اور امام ہمارے اور آپ کے لئے امام کا کیا پروگرام ہے ہم اور آپ امام کے لئے کیا پروگرام بنا سکتے ہیں ہم جس امام کے انتظار میں ہیں ان کے انتظار کے لئے ہم اور آپ کی کیا ذمہ داری ہیں وہ سب جان سکیں اس امید کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے ویڈیوز میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ مہدیویت کے حوالے سے جو بھی شبحات اور سوالات ہوں ہمارے کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور لکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ